بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم پروفیسر آبید عمر فرام گریپ انسٹیٹیوٹ ملتان دیکھو بڑا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن آف گیسیس ٹرانسپورٹیشن آف گیسیس میں سب سے پہلے جو ہے بڑا وہ ہم پڑھیں گے ٹرانسپورٹ آف اوکسیجن اوکسیجن کیسے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یہ بات جو ہے بڑا وہ آج ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں آپ جانتے کہ ہمارے پاس جو ریسپورٹری پگمنٹ ہوتا ہے وہ ہم اگلوبین ہے ہم اگلوبین آکسیجن کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے اور بائنڈ کرنے کے بعد بٹے یہ بنا لیتا ہے آکسی ہیم اگلوبین یہ کیا بنایے گا آکسی ہیم اگلوبین بنایے گا اب یہ جو اس کا کلر جووتا ہے پرپل ریڈ اور اس کا کلر ہوتا ہے بھائیٹ ریڈ جو آکسی ہیم اگلوبین ہوتی ہے وہ برائیڈ ریڈ کلر کی ہوتی ہے اچھا ایک اور بات بتا دوں ہیمو گلوبین اور اکسیجن ایک ہیمو گلوبین کے ساتھ چار اکسیجن کے مالیکیول اٹیچ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہیمو گلوبین کو اکسیجن ایٹم کے ساتھ کمپیئر کرو گے تو ایک ہیمو گلوبین کے ساتھ ایٹ اکسیجن ایٹم جو ہے بیٹا وہ کمبائن کر سکتے ہیں آٹھ اکسیجن کے ایٹم جبکہ مالیکیول جو ہیں وہ چار کمبائن کر دیں پھر جو کومن آسکنگ ایم سی کیوز آتا ہے وہ یہ کہ بیٹا یہ اکسیجن کس پارڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو میں بتا دو آپ کے یہ اس کے ہیم پارڈ کے ساتھ ہوتی ہے ہیم پارڈ میں بھی جو آئیرن ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایریا بھی یاد رکھنا بہت ضروری تھا ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے اب اکسیجن کی جو بائنڈنگ ہوتی ہے یا ہیم اگلو بین یہ پارچل پریشر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ایر کا پارچل پریشر کیا ہے دیکھو جب ایر کا اکسیجن پارچل پریشر وان ٹوینٹی میلی میٹر آف مرکری ہوگا ٹھیک ہے نا وان ٹوینٹی میلی میٹر آف مرکری ہوگا تو پیٹا کیا ہوتا ہے تو اس وقت میکسیمم ٹوینٹی ایمل پر ہنڈرڈ ایمل یہ ہے بلڈ اور یہ ہے اوکسیجن یعنی ہنڈرڈ ایمل بلڈ کے ساتھ ٹوینٹی ایمل اوکسیجن جو ہے یہ بائنڈ ہو جاتے ہیں یہ میکسیمم بائنڈنگ کپیسٹی ہے ٹھیک ہو گیا اب جیسی ایر کا پارچل پریشر آپ کم کروگے 1.15 پر آگے تو بیٹا یہ شفٹ ہو جائے گا 19.6 پر ہنڈرڈ ایمل یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یہ بن جائے گا 98 پرسنٹ اسی طرح مزید اگر آپ اس کو کم کروگے تو یہ مزید 50 پرسنٹ یہ ڈیکریز ہو جائے گا ہوا میں آپ پارچل پریشر کم کرتے چلے جائے تو بائنڈنگ کپیسٹی جو ہے وہ کم ہوتی چلے جائے گی آپ جب 120 ملی میٹر آف مرکری کی ایئر بھی دیتے ہو تو پھر بھی آپ کو میکسیمم جو بائنڈنگ کپیسٹی ہوتی ہے وہ بیٹے ملتی ہے ہنڈرڈ کے پر اس کی وجہ ہے کیونکہ جب آپ 120 ملی میٹر آف مرکری کی ایئر کو انہیل کرتے ہو اس میں سے 20 ملی میٹر آف مرکری کی جو ایئر ہوتی ہے وہ آپ کی ریسپریٹری سسٹم کا جو مشیر ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس لئے کچھ بھی ہو آپ کو میکسیمم ویلیو ہنڈرڈ پر ہی ملے گی چلے اچھا اس کے بعد آپ فیکٹرز کچھ فیکٹرز ہیں جو اکسیجن کی بائنڈنگ کپیسٹی کو افیکٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے کنسنٹریشن آف کاربن ڈائیکسائیڈ تکوٹا کاربن ڈائیکسائیڈ کی کونٹریٹی جب انکریز ہوتی ہے تو کاربن ڈائیکسائیڈ کی جب کونٹریٹی انکریز ہوتی ہے تو بیٹا یہ کیا کرتا ہے یہ وارٹر کے ساتھ کمبائن کرتا ہے اور یہ بنا لیتا ہے ایسٹو سی او تھری یہ ایسٹو سی او تھری پروٹان بنائے گا اور ایسٹو سی او تھری نیگٹیو آئیں اب یہ جو اکسی ہیمو گلوبین ہے نا یہ پروٹان اس ہیمو گلوبین کے ساتھ اٹیچ ہونے کی صلاحیت اکسیجن کی نسبتاً زیادہ رکھتا ہے زیادہ اٹریکشن ہے تو یہ بیٹا ریڈیوز ہیمو گلوبین بنا دیتا ہے اور اکسیجن کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں جتنی زیادہ کاربن ڈائیکسائیڈ ہوگی اتنے زیادہ جو ہے بیٹا وہ پروٹان بنے گے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ اکسیجن کی بائنڈنگ کی پیسٹی ہیمو گلوبین کم ہو جائے گی اور ریڈیوز ہیمو گلوبین بنتی جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہاں سے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے اچھا پھر جب کاربن ڈیکسائیڈ کی کونٹیٹی بھڑتی ہے تو پی ایچ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے مطلب کاربن ڈیکسائیڈ کے بھڑنے اور پی ایچ کے ڈیکریز ہونے سے دونوں باتیں انٹر ریلیٹیڈ ہیں جب کاربن ڈیکسائیڈ کی کونٹیٹی بھڑتی ہے تو پی ایچ ڈیکریز ہوتی ہے یعنی پی ایچ ایسڈک ہوگی تو بائنڈنگ کپیسٹی آف ہیموگلوبین بھی بیٹا جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے پی ایچ انکریز ہوگی تو پھر پروٹان کم ہو جاتے ہیں تو ریڈیوس ہیموگلوبین کم بنے گی تو بائنڈنگ کپیسٹی ویڈ ریسپیکٹو ہیموگلوبین وہ انکریز ہو جائے گی پھر بس آخری بات رہ گی وہ ہے بیٹا تیمپریچر کی کہ تیمپریچر کو اگر آپ انکریز کریں گے تو تیمپریچر یا ہیڈ کے انکریز کرنے سے جو بائنڈنگ کپیسٹی ہوتی ہے بیٹا وہ کم ہو جاتی ہے انورس ریلیشن ہے وہ ڈیکریز ہو جائے ٹھیک ہو گیا ایر اوپر کا مطلب ہے کہ یہ انکریز ہو رہے اس کے بعد نیکس جلتے ہیں نیکسٹ جو ہے بیٹا وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کاربن ڈیک بڑی امپورٹنٹ ہے جی کاربن ڈیک سائیڈ جو ہے بیٹا یہ تین طریقے سے ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتی ہے کاربکسی ہیموگلوبین کے ذریعے ٹھیک ہے نیر باؤڈ ٹوینٹی دو ٹوینٹی فائی پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ آپ کی بک میں لکھا ہے پلازما کے طور نیر باؤڈ فائی پرسنٹ اسی طرح بائی کاربنیٹ آئین کے تھو یہ ہوتی ہے یہ تقریبا نا بیٹے سیونٹی پرسنٹ یہ اصل بہی سیونٹی ٹو سیونٹی فائی ف ہوتی ہے اور یہ فائیف ٹو ٹین ہوتی ہے یہ پوٹ ٹوٹل پھر ہنڈرڈ بن سکتی ہے ٹیک ہے نا لیکن جو ویلیوز آپ کی بک میں ہیں نا میں نے وہ ہی بتائی آپ کو اچھا بیٹا یہ جو ہیمو گلوبین ہے نا اب اس میں بھی کاربن ایکسائیڈ جو ہوتی ہے یہ امائنو گروپ جو ہوتا ہے ہیمو گلوبین کا یہ اس کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے اچھا اس کی ریشو بھی چار ہی ہے مطلب ہیمو گلوبین اور کاربن ایکسائیڈ یہ ون ریشو فور ہی ہوتی ہے یہ ہی آگا ہے یہ بھی فور ہی ہوتی ہے is it clear چل آگے چلتے ہیں next دیکھو بڑا میتر جو ہے وہ بائی کاربن ایٹ آئین ہے اب یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ساری بات جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھو دیکھو بڑا کاربن ایکسائیڈ پر یوز کہا ہوتی ہے یہ بات بھی جاننے والی ہے آپ جانتے ہیں کہ کاربن ایکسائیڈ جو ہوتی ہے یہ ٹیشو میں بنتی ہے کیونکہ ٹیشو میں ریسپاریشن ہوتی ہے تو ٹیشو میں بہت ساری کاربن ایکسائیڈ بنے گی بہت ساری بنے گی یہ ہے آپ کا بلڈ ٹھیک ہے اور مین جو یہ جائے گی یہ اس نے جانا ہے الویولائی میں مین اس نے یہاں سے یہاں جانا ہے درمیان میں جو مین ٹرانسپورٹیشن کا کردار ہے وہ بلڈ کا یہ ٹیشو میں بن رہی ہے اور جانا اس نے الویولائی میں تو کیا تھا کہ یہ کاربن ایکسائیڈ پہلے آتی ہے پلاسما میں ملے گی وارٹر کے ساتھ اور اگین وہ ریکشن جو ہے بیٹا ایس ٹو سیو تھری اور یہاں سے وہ پروٹان اور ایس سیو تھری یہ ریکشن بڑا جانا مان ہے بائی کاربنیٹ آئین بن گیا یہ سارا کچھ ہوا ہے پلاسما میں سیم ایسے ہی کاربن ایکسائیڈ پہلے پلاسما میں انٹروی پھر آگے آر بی سی میں بن گیا پروٹان اور ایس سیو تھری نیگٹیب ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ بنائیے بیٹا اب یہ ریکشن پلاسما میں ہوتا ہے یا آر بی سی کے اندر ہوتا ہے یہ ایک پوشن بھی تو بنتا ہے نا یہ کیا بات ہے بیٹا یہ ہوتا دونوں میں لیکن آر بی سی کے اندر جو ہے وہ ایک انزائیم ہے ڈیڈ انزائیم اس کال کاربونک این ہائیڈریز انزائیم کاربونک این ہائیڈریز انزائیم جو ہے کیونکہ وہ صرف آر بی سی میں تو ڈیٹس وائے آر بی سی کے اندر جو یہ ریکشن ہے یہ مور پرومینٹ ہے پلاسما میں بھی ہوتا ہے لیکن پلاسما میں کیونکہ یہ انزائیم موجود نہیں ہے تو اس انزائیم کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے پلاسما کے اندر جو یہ ریکشن ہے یہ لیس پرومینٹ ہے اذا اب ریکشن ہوگا انتہائی سلو ہوگا کیونکہ انزائیم نہیں ہے آر بی سی میں یہ کوئک ریکشن ہوتا ہے اب آر بی سی کے اندر ہوتا ہے کہ یہ بائی کاربونیٹ آئین آر بی سی کے اندر بند تو جاتا ہے بہت آر بی سی کے طرح ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ دیر تک آر بی سی اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا یہ آر بی سی کی جو انٹرنل انوارمنٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے یہ چینج لاتا ہے جس کی وجہ سے آر بی سی جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ڈیٹ سوائے آر بی سی اس کو بناتے ہی اس کو پلازمہ میں کو ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے یہ ایک کو ٹرانسپورٹ چینل کے تھرو پلازمہ میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے بیٹا آئین کو بیلنس کرنے کے لیے کلورائیڈ آئین جو ہے وہ پلازمہ سے جو ہے وہ آر بی سی کے اندر چلا جائے گا اب یہ بائی کاربونیٹ آئین جو ایلولائی تک کا لنگз تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ ویا پلازمہ جو ہے وہ یہ ٹریبل کرے گا پلازمہ کے تھو یہ ٹریبل کرے گا پلازمہ کے تھو ٹریبل کرنے کے بعد جب لنگز ایریہ آ جائے گا جیسے ہی پھے پڑے کے قریب کی بلڈ سرکولیشن ایریہ آئے گا یہ دوبارہ سے آر بی سی میں انٹر ہوگا دوبارہ سے آر بی سی میں انٹر ہو جائے گا اور وہاں پر موجود پروٹان سے یہ اٹیچ ہوگا اٹیچ ہونے کے بعد دوبارہ H2CO3 دوبارہ کاربن ایکسائیڈ اور وارٹر بنائے گا اور یہ چیز جو ہے بیٹا یہ الولائی میں چلے گا آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی جو بریدنگ ہوتی ہے آپ جو ہوا کو ایکسیل کرتے ہو اس میں محشر بھی ہوتا ہے یہ وہی محشر ہوتا ہے جو وارٹر جو ہے بیٹا بائی کاربونیٹ آئین یا کاربونک ایسیڈ کی ڈسوسییشن سے بنتا ہے تو یہ ایکسیلیشن کے طوران جو ہے یہ ریلیس ہو جائے گا یہ جو ہے ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیونٹی پرسنٹ جو کاربون ایکسائیڈ ہوتی ہے وہ اندہ فارم آف بائی کاربونیٹ آئین جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے الولائی سے یہ ڈیفنیٹ بات ہے یہ آپ کی اوریل کیوٹی اور آپ کی نیزل کیوٹی سے جو ہوا جو ہے وہ انہیل ہو جائے گی اس کے اندر جو کاربون ایکسائیڈ کی کونٹیٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتایا تھا دیکھیں آپ کے پاس جو بلڈ ہوتا آپ جانتے ہیں وہ دو طرح ہوتا ایک ہوتا ہے آٹریل بلڈ اور ایک ہوتا ہے وینس بلڈ آٹریل بلڈ کے اندر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ آٹریز کے اندر آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کاربون ایکسائیڈ کی جو کونٹیٹی ہوتی ہے وہ فیفٹی ایمیل پر ہنڈر ایمیل ہوتی ہے اور جو وینس بلڈ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں یہ ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر کاربن ایکسائیڈ کی کونٹیٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 54 ایمیل پر 100 ایمیل ہوکی ہو گیا مطلب جب بلڈ ٹیشو کے اندر آتا ہے جب آکسیجنیٹیڈ بلڈ وایا آٹری ٹیشو کے اندر آتا ہے تو وہ جو ہے بیٹا وہ 50 سے اس کے اندر کاربن ایکسائیڈ کی کونٹیٹی 54 ہو جاتی ہے تو بطلب صرف ایک دفعہ کی جو ایکشینج ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ 4 ایمیل کاربن ایکسائیڈ جو ہے بیٹا یہ اس کا جو ایوریج ٹرانسفر ریٹ ہوتا ہے تو 4 ایمیل جو آکسیجنیٹیڈ بلڈ جب ٹیشو کو سپلائی دے گا تو جب وہ وہاں سے وینس کے طرح واپس جائے گا تو اس میں 4 ایمیل کاربن ایکسائیڈ کی کونٹیٹی کا ڈیفرنس جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوتا ہے آپ کے ذہن میں اگر کسی قسم کی کوئی کنفین ہے تو آپ اسے ضرور سوال پوچھے گا اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ